انیس رنز چھے گیندے پہلی بال کریں گے اس کو ڈرائیو کر دیا ہے سٹاگ آور کی جانے چار رنز ونڈر وہاں تو کوئی نہیں مجود لیک سائٹ پیک ہے لیکن آف سائٹ پہ چوک کا ضرور مل سکتا ہے رنز رہ چکا ہے پندرہ بڑا سامی فائنل میچ صبح ہو چکی ہے کل صبح سے کوری جاری ہے اور اس وقت بلکل صبح کا ٹائم ہے اور اس وقت پندرہ رنز چاہیے سامی فائنل میچ ہے اس کے بعد فائنل میں ہوگا تیمور مرزا کے ساتھ سامنا جو بھی یہ سائٹ میچ جیتے گی پانچ گیندوں پہ رنز رہ چکے ہیں پندرہ سنمک بال بیٹنگ پر موجود ہیں اور اس دفعہ وائٹ بال مزید چودہ رنز چاہیے پانچ گیندوں پر ساغر چگم بورا ہے بالر دیکھتے ہیں جی کیا ہوگا پانچ گیندوں پہ رنز چاہیے صرف چودہ صبح کا ٹائم ہے بالر کو کچھ ایج ضرور مل رہا ہے بال تیز مکلی ایک رنز دوسرا رنز کے لیے بھی تیار قربانی دینی ہوگی ایک بیٹسمن کی اور جی رن آؤٹس رنز رہ چکے ہیں تیرہ چار گیندوں پہ تھوڑی نمی ضرور ہے ویکٹ میں لیکن ایک چھکا میچ کا پانسہ بدل سکتا ہے زمبرس بال ہیں ساغر تیز گیند بازی کرتے ہیں منعام کپتان سمجھا رہے ہیں ساغر اگلی بال کریں گے سنمک بال کو تیرہ رنز اور اس دفعہ پھر تیز بال بلکل سمجھ نہیں پائے سنگل لینے سے کیا انکار امپائر کا شرح نو بال اور یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے اس موقع پر اس نو بال کی وجہ سے فائنل ہاتھ اسے جا سکتا ہے اگلی بال فریٹ ہے سنمک بال ساملا کریں گے بالکل ڈروس دکھائی دے رہے ہیں اس دفعہ پھر بال کو اپنی باڑی پر لے لیا ہے ایک ہی رنز ملے گا لیکن ایک دفعہ پھر بیٹس مین کوئٹ کیا اور رنز صرف ایک ملا ہے اب تین گیندوں پر رنز چاہیے گیارہ ایک نو بال ضرور کی تھی تین گیندے گیارہ رنز کا سنمک بال کر بائیں گے یا پھر ساغر بنیں گے ہیرو اس میچ کے کیونکہ اول میں صرف اور اس دفعہ سٹریٹ شارٹ بلکل سیدھے بل لے سکے لیے کسی فلٹر کے پاس کوئی موقع نہیں چار رنز کے لیے گیند جاتا ہوا بونڈری لائن کے پاس رنز رہ چکے ہیں سات گیندے ہیں باقی دو ساغر کی یہ بال اچھی طرح پک کی سنمک بال نے تھوڑا بارڈی سے دور گئے اور اس کو کھیلا ہے چالنز کے لیے بھی ایک چھکا میچ ٹائی کر سکتا ہے اور سوپر آور کا مزہ دوبالہ ہو سکتا ہے لیکن اگر رنز آتے ہیں سات تو سنمک بال کھیلیں گے تامو و مرزا کے ساتھ لیکن سامنے بھی ہیں ساغر جو کہ زبردست بولر ہیں اتنی آسانی سے نائٹ جانے نہیں دیں گے اور دوسری طرح ہاں سنمک بال آل پاکستان کھیلنے والا یہ کھلاڑی ایسے بہت سے نائچز جتو آ چکا ہے لیکن یہاں پہ ہوگا کڑا مقابلہ کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور اس دفعہ بلکل اچھی بال رنز ایک ضرور ملے گا دوسرا لیں گے اور رن آؤٹ تیسا رن مکڑا چکے ہیں سوبر میں لیکن بلکل انکرمöt و cement جان کچھ پر مرنل آئے باہر سے ساری ٹیم لڑنے آگئی ہے sincere سے وہ کہ Lewischts نوبال کے اس کے لczy وہ ٹرے ٹرنز پروہ گئے ہیں پانچ دو اند halls��ilde پہ اچھان ہے سنم اکبال کا لکہ یہ ہوا گیا لیکن بارل ساگر دو نو بال کی لیکن پھر بھی میچ کو کافی قریب لے آئے ہیں اگر نو بال نہ کرتا تو میچ اس وقت حافظ پولا پیچھے کڑے ہیں دو گندو پہ رنس چاہیے پانچ اس دفعہ ڈارٹ بال بلکل فری ہٹ تھی حافظ پولا بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ بال کرو اگر میچ جیتنا ہے تو اب چکا کرے گا سوپر آور اور چھکا جتائے گا سنم اقبال کو کہ آخری بال پہ لگے گا چھکا تو اس کے لیے دیکھتے رہیں اے ایس بی کرکٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید اس طرح کی زبردست ویڈیوز کے لیے اشدی کوریج آپ تک پنچائی جا رہی ہے اے ایس بی کرکٹ چینل کے ذریعے ایک بال پر رنس چاہیے پانچ ساگر زبردست بالنگ کرتے ہوئے تقریبا دسلی بال کر رہے ہیں اس طرح میں ارلی مارننگ ہے اور فائنل ابھی باقی ہے کال صبح سے میچز جاری ہیں ساگر آخری بال پر رنس چاہیے پانچ چوکا سوپر آور چھکا زبردست شارٹ لگا دی ہے اور کیا ہے زبردست فیلڈنگ کی ہے میچ پچا لیا ہے زین لیفٹی نے زبردست بالکل زبردست شارٹ تھی اور چار رنس کو روکا ہے اور اس طرح حافظ بولا مزمل کامو کی ننان لیفٹی احمد کلفی ساگر چیگن بولا زین لیفٹی فائر میں کوالفائی کر چکے ہیں سانم اکبال کی ٹیم کو گھر جانا ہوگا کال سے زبردست پرفارمس دے رہے تھے لیکن آخر یور میں تھوڑا سا چوک گئے جس کی وجہ سے احمد کلفی نے زبردست بالکل کی ہے جیس بیچ میں ٹیم کو جیتانے میں اہم کردار ادا کیا ہے فائنل آپ کو